اسلام علیکم فرنڈز میزا آپ سب لوگ خیلیئے سے ہوں گے فرنڈز کارگو بہری جہاز وہ جہاز ہیں جو سمان مواد اور موضوعات کو ایک بندرگاہ سے دوسری بندرگاہ تک پہنچانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں برسوں کے دوران کارگو جہازوں نے سائز، صلاحیت، ٹکنالوجی کے لحاظ سے ترقی کی ہے آئے دنیا کے کچھ بڑے کارگو جہاز، ہزاروں کنٹینرز، لاہوں ٹن، خام مال اور تیل لے جانے کی قابلیت رکھتے ہیں بڑے کارگو بہری جہاز زیادہ تر کنٹینر والے جہاز ہیں جو بڑے دھاتی ڈبوں میں کارگو لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں جسے ہم شپنگ کنٹینرز بھی کہتے ہیں تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنی لسٹ کی طرف جس میں ہم آج آپ کو بتائیں گے ٹوپ ٹین بگست کارگو شپس ان دا ورڈ کے بارے میں فرنڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہمارے نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں نمبر ٹین کوسکو شپنگ فرنڈز کوسکو شپنگ دنیا کے سب سے بڑے کنٹینر جہازوں میں سے ایک ہے جسی چینی شپنگ کمپنی کوسکو شپنگ لائن سے لاتی ہے جہاز کی لبائی چار سو میٹر اور چڑائی اٹھاون شہر یا چھ میٹر ہے اور اس میں 21,237 ٹی یوز کو کارگو کرنے کی گنجائش ہے جو اسے کارگو کی گنجائش کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑے کنٹینر جہازوں میں سے ایک بناتی ہے اس کی شپنگ صلاحیت کی وجہ سے یہ ہماری لسٹ میں نمبر ٹین پر ہے نمبر نائن مال ٹرائم فرنڈز مال ٹرائم ہماری لسٹ میں نمبر نائن پر دنیا کے سب سے بڑے کنٹینر جہازوں میں سے ایک ہے جسے جپانی شپنگ کمپنی موسٹری او ایس اکے چلاتی ہے اس جہاز کی لمبائی چار سو میٹر اور چڑائی اٹھاون میٹر ہے اور اس میں 20,170 ٹی یوز کو کارگو کرنے کی صلاحیت ہے یہ صلاحیت اس کو ہماری لسٹ میں نمبر نائن پر لاتا ہے نمبر ایٹ میڈرک میسک فرنڈز میڈرک میسک دنیا کے سب سے بڑے کنٹینر بہری جہازوں میں سے ایک ہے جسے ڈینیس شپنگ کمپنی میڈرکس لائن چلاتی ہے جہاز کی لمبائی 399 میٹر اور چڑائی اٹھاون میٹر ہے ماری لسٹ میں موجود نمبر ایٹ پر میڈرک میسک کی 20,586 ٹی ای یوز کو کارگو کرنے کی گنجائش ہے نمبر سیون ایم ایس ای آسکار فرنڈز ایم ایس ای آسکار دنیا کے سب سے بڑے کنٹینر جہاز میں نمبر سیون پر ہے جسے سویس شپنگ کمپنی ایم ایسی چلاتی ہے اس جہاز کی کارگو شپنگ کی گنجائش 19,232 ٹی ای یوز ہے جو اسے ہماری لسٹ میں نمبر سیون پر لاتا ہے اور اس جہاز کی لمبائی 395 میٹر اور چڑائی 60 میٹر ہے نمبر سکس سی ایم ای سی جی ایم مارکو پولو فرنڈز سی ایم ای سی جی ایم مارکو پولو دنیا کے سب سے بڑے کنٹینر جہازوں میں نمبر سکس پر ہے جسے فرانسی چپنگ کمپنی سی ایم ای سی جی ایم چلاتی ہے جہاز کی کل لمبائی 396 میٹر اور چڑائی 54 میٹر ہے اس جہاز میں 16,020 ٹی ای یوز کو کارگو کرنے کی صلاحیت ہے اور اسی صلاحیت کی وجہ سے یہ ہماری لسٹ میں نمبر سکس پر ہے نمبر فائف ایم ایسک پرنڈز ایم ایم ایسک دنیا کی سب سے بڑے کنٹینر جہازوں میں نمبر فائف پر ہے جسے ڈینش کمپنی میسک سلائن چلاتی ہے اس جہاز کی لمبائی 397 میٹر اور چڑائی 56 میٹر ہے اور اس کی کارگو شیپنگ کی گنجائش ایک راکھ ستر ہزار نو سو چھوہتر میٹری ٹن یعنی پندرہ ہزار ٹی ای یوز لے جا سکتا ہے اور یہی صلاحیت اسے ہماری لسٹ میں نمبر فائف پر لاتا ہے نمبر فور نوک نیوز فرنس دی نوک نیوز جسے بعد میں سی وائز جائنٹ کا نام دے دیا گیا تھا کبھی دنیا کا سو سے بڑا کارگو جہاز تھا یہ ایک الٹرا لائٹ کروڈ گئر تھا جو خام تیل کی نکل و حمل کے لیے استعمال ہوتا تھا اس جہاز کی لمبائی 458 میٹر اور چڑائی 69 میٹر تھی اور اس کی کارگو شیپنگ کی صلاحیت پانچ لاکھ چونسٹ ہزار سات سو تری سٹ میٹرک ٹن تھی نمبر ثری سی وائز جائنٹ فرنس سی وائز جائنٹ جو پہلے نوک نیوز کے نام سے جانا جاتا تھا دوہزار دس میں بند ہونے سے پہلے دنیا کا سب سے بڑا کارگو جہاز تھا جو خام تیل لے جانے کی صلاحیت رکھتا تھا اس جہاز کی لمبائی 554 میٹر اور چڑائی 69 میٹر تھی اور اس کی کارگو کی صلاحیت پانچ لاکھ چونسٹ ہزار سات سو تری سر میٹرک ٹن تھی نمبر ٹو پائنیرنگ سپیرٹ فرنس دی پائنیرنگ سپیرٹ دنیا کا سب سے بڑا تعمیراتی جہاز ہے جسے آفشور آئل اور گیس بلیٹ فارم اور پائپ لائنوں کو انسٹال کرنے اور ہٹانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اس جہاز کی لمبائی 382 میٹر اور چڑائی 124 میٹر ہے اور اس جہاز کی کارگو شیپنگ کی صلاحیت چار لاکھ مرکٹ ٹن ہے اور اس کی اصلاحیت ہی ہماری لسٹ میں اس کو نمبر ٹو پر لاتا ہے نمبر وان پرلیوڈ ایف ایل این جی فرنس پرلیوڈ ایف ایل این جی ایک تیارتہ عوامہ ایک قدرتی گیس پلیٹ فارم ہے جسے شن نے بنایا ہے اور کارگو صلاحیت کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا کارگو جہاز ہے اسے آفشور گیس فیلڈ سے قدرتی گیس نکالنے جہاز پر مال لانے اور اسے ایل این جی کنٹینروں میں بیجنے کے لیے بنایا گیا تھا اس جہاز کی لمبائی 488 میٹر اور چڑائی 74 میٹر ہے اور اس جہاز میں 6 لاکھ میٹرک ٹن کارگو شیپنگ کی صلاحیت ہے اور یہی صلاحیت اسے ہماری لسٹ میں نمبر ون پر لاتا ہے